پندہ نومبر کے بعد کون سے زورڈی اس میں لکی ہوں گے کون سے زورڈی ایک جو ترقی پائیں گے کون سے زورڈی ایک کے پاس پیسہ آئے گا اور ان کو کچھ گینز بھی مل سکتے ہیں پندہ نومبر کے بعد انہیسٹ کرییٹیوٹی ہوگی سلف ایکسپریشن بہتر کرے گا پوٹینشل فور ریکنیشن ہوگی اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی آپ اسٹرولجر ہیں اسلامی سکولر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں سکرین پہ نمبر چل رہا ہے آپ لوگ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایک چینل وزائف سے موجزات اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے اس کے اوپر اسامہ سا بڑی چھی ریمیڈیز بھی بتا رہے ہیں اسلامی پوائنٹ او فیو سے اتنی زبردست وہ نالج دے رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اسٹرولوجیکل ان کی جو سٹڈی ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے آپ دیکھتے ہیں اپنے بارہ کے بارہ زورڈک سائن کے جو اثرات ہیں جن پر اچھی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں پلانٹس کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس پر یہاں پر بات ہوتی ہے سیٹن جو ہے وہ پندرہ نومبر کے بعد پادموشن اپنا تبدیل کر رہا ہے وہ جو تبدیل کر رہا ہے وہ کیا ہونے جارہا پندرہ نومبر کے بعد کون سے زورڈک اس میں لقی ہوں گے کون سے زورڈک جو ترقی پائیں گے کون سے زورڈک کے پاس پیسہ آئے گا کیا ہونے جارہا ہے اور دنیا پہ اس کے ایمپیکٹ کیا پڑیں گے پندرہ نومبر کے بعد ہونے کیا جارتے ہیں آئیے جانتے ہیں taaیے جانتے ہیں محمد عسامہ علی سے السلام علیکم سر جی والیکم السلام الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دیکھیں سیٹرن سلو موونگ پلانیٹ ہے اور ڈیفنیٹلی یہ مسئل کو ہینڈل کرتا ہے اور اس کے امپیکٹ جو آپ کی زندگیوں پر بہت میجر ہوتے ہیں اور جتنا تیز پلانیٹ ہوتا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ کبھی سن کے ساتھ آتا ہے تو کمبسٹ ہو جاتے ہیں مطلب کم ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے تو باقی پلانیٹس دیپینڈنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ سورج کی انٹی پلانیٹ ہے اور سورج کی انیمی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ یخ ترین ہے سورج گرم ترین ہے تو جب ان کا کمبینیشن ایک دوسرے کو دیکھنا یا ایک دوسرے کے سامنے ایسپیکٹ کرنا ایسی ہوتا ہے کہ جیسے تھنڈا گرم موسم کرتے اور اس وقت جو اس کی پوزیشن تھی وہ حکومتوں کے لیے پرابلم تھی کیونکہ یہ جہاں بیٹھا تھا مثال کے طور پر ایک پلانیٹ اپنے جس ہاؤس میں بیٹھا ہے پلیس تھے اس کے جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو سامنے اس کے لیو سائن تھا لیو تھا سرکار لیو تھا گورنمنٹ سن سائن مطلب اس کو سن کو رول کرتا ہے سن رول کرتا ہے لیو کو تو اس وجہ سے یہ یہاں بیٹھا سامنے امپیکٹ ڈال رہا تھا کہ اس کو گورنمنٹ کو سرکار کو گھور رہا تھا اپنے انمیز کو گھور رہا تھا اور وہ گھورنے کا سلسلہ ریٹرو گریشن کے طرح تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا کیونکہ اس نے سامنے یوں تو امپیکٹ ڈالنا تھا جو کہیں بھی بیٹھ کے کوئی بھی موسٹی پلانیٹ ڈالنے لیکن یہ ریٹرو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ الٹا گھوما تو اپنے پچھلے پر اثر ڈالنے لگا ہاؤس پہ means ایکویریس میں بیٹھ کے کیپری کون پہ ہی دوبارہ اثر دینے لگا اب جب اس نے موشن بدلا تو یعنی کہ جہاں تھا وہی کا ہو گیا تب اس نے پھر سامنے گھور کے دیکھنا ہے اب اس نے یعنی کہ پندرہ نومبر کو عوام جتنی بھی ہوگی سٹیٹس کو کو جو چیلنج کرنے کی پوری موومنٹس یا مومنٹم بن رہے تھے وہ بڑھ جائیں گے اچانک ٹھیک ہے وہ پاکستان میں اتجاہ جاؤں تو بہت شدت اختیار کریں گے یہ پچھلے دنوں کی طرح نہیں ہوگا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جی مزا نہیں آرہ مزا نہیں آیا مطلب کوئی بہت ریمارکیبل احتجاج نہیں ہو سکے پاکستان میں اسی طرح انڈیا میں اسی طریقے سے آپ کے پورے خطے میں تو اچانک آپ کو محسوس ہوگا کہ اچانک سیٹرن اب جب دیکھے گا اب سامنے تو ٹف کرے گا ٹربل کریئٹ کرے گا جن کو لیو یا سن رول کرتا ہے اب آتے ہیں کہ اس کے جو اوورال ایمپیکٹ آپ کے اس میں پڑھیں گے وہ ایریز کے لیے کیا ہوں گے باقی ہلکا سا اوورویو سب کے لیے دے دیتے ہیں ایریز کا تو یہ الیونتھ ہاؤس میں ہے الیونتھ ہاؤس جو ہے وہ گینز کا گھر ہوتا ہے ہوپس کا گھر ہوتا ہے اسی میں ایمپیکٹ ڈالے گا تو اب اس نے سمجھ لیں کہ دسویں گھر پہ اس کے ایمپیکٹ ڈالا تھا جس میں بڑا اس کو ڈسپلن روٹین میں گھمایا تھا بڑا رگڑا دیا تھا کاموں کو تھوڑا سا ڈیلے میں لے گیا تھا لیکن گین ہاؤس میں اپنے ہی گھر میں اب بیٹھا گین دے گا ایریز کے لیے گینز ہوں گے ایمبیشن ایمبیشن بڑھ جائے گی اور ریلیشنشپ ایمپروو ہو جائیں گے ان کے اور ان کو کچھ گینز بھی مل سکتے ہیں پندہ نومبر کے بعد ٹارس کے لیے فنانشل سٹیبلٹی ان گروتھ لائے گا انہیس کرے گا ان کی سینس آف سیکیورٹی اور کمفرٹ کو نئی انویسمنٹ کروائے گا ان کے لیے ٹارس نئی انویسمنٹ کرتے نظر آئیں گے جمناہی کے لیے ایمپروف کمیونکیشن مینٹل کرنٹی کو انکریز کردے گا جمناہی کے لیے فوکس بہتر کردے گا نیو لرننگ اپرچونٹیز ان کے لیے پیدا کرے گا کینسیرینز کے لیے ایموشنل ہیلنگ دے گا بیلنس کرے گا سٹرنٹ مضبوط کرے گا ٹائز کو فیملی کی اور ڈیلیشنشپ کی اور اسی طریقے سے کینسیرینز کو نیو کریٹیو آئیڈیاز آئیں گے اس موشن کے جو اس نے اب سیدھا ہونا ہے اس کے نتیجے میں اس کے بعد لیو کے لیے کانفیڈنس انکریز کرے گا کرزما انکریز کرے گا انہیسٹ کریٹیوٹی ہوگی سیلف ایکسپریشن بہتر کرے گا پوٹینشل فور ریکنیشن ہوگی لیو کے لیے اس کے بعد اگر دیکھیں کہ جو ورگو ہے اس کے لیے امپروف کرے گا انہیسٹ جو پرابلم سالونگ سکلز کو امپروف کرے گا انہیسٹ کرے گا ان کی اٹینشن ٹو ڈیٹیل بہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ پڑھوائے گا اسی طریقے سے نئی ہیلتھ روٹینز بنوائے گا برگو کے لیے لیبرا کے لیے سوشل کنیکشنز کو بڑھائے گا ریلیشنشپ کو بڑھائے گا ڈیپلومیسی اور نیگوشیئیشن سکلز کو امپروف کر دے گا نئی پارٹنرشپ اور کلیبوریشن کروائے گا بزنس میں اسی طریقے سے سکورپینز کے لیے بڑا پیشن ان کے جیسے کہتے ہیں بڑے انٹینس ان کے پیشن اور ان کے اموشن کو انٹینسیفائید کر دے گا یوں سمجھیں انہیسٹ کرے گا انٹویشن محسوس کریں گے جیسے ہم تویسے بدل رہے ہیں اسی طریقے سیڈیٹینس کے لیے انکریز آپٹیمیزم ہوپس جگھائے گا مطلب بڑے آپٹیمیسٹک ہو جائیں گے جذبے سے بھل جائیں گے نئے ورائزن دھونیں گے کام پھلائے گا بڑھائے گا افق بڑا کرے گا یوں سمجھ لیں نئی ٹریول اپرچونٹیز ان کے لیے پیدا کرے گا نیا کچھ سیکھنے کا موقع دے گا اس کے بعد کیپریکونز کے لیے ایمبیشن اور ڈرائیو کو بڑھائے گا ریسپونسبلٹی ایتھارٹی کو بڑھائے گا کیریئر کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائے گا اس کے بعد جو ایکویریس ہیں ان کے لیے جو ان کے جیسے انسانی جذبات کو بڑھائے گا اندر جیسے کی بہتر کرے گا اسی طریقے سے انویٹیو طریقوں سے اپنی زندگی کے پرابلمز کو ختم سالت کرنے کی طرف یہ جائیں گے پائیسیز کے ایلیے ایموشنل ہیلنگ اینڈ بیلنس کریئٹ کرے گا سپیرچول کنیکشن اور انٹویشن کو ہائی کر دے گا ان کی اور اسی طریقے سے اوورال ان کے لیے بھی کریٹیو کریٹیو ٹی میں بھی اضافہ نظر آتا ہے تو یہ اوورال جو بارہ پہ اس کا امپیکٹ ہوگا سیٹرن کی پندہ نومبر کو جب وہ اپنی موشن بدلے گا ٹھیک ہو گیا سامن صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے کہ جہاں جہاں ان کے چیزوں میں ہو رہی ہیں چیزیں آپ نے تبدیل آپ نے وہ چیزیں بتائیں یہ بتائیں لوگ فنانچلی حوالے سے بھی نہ جاننا چاہتے ہیں ٹریول کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کیا یہ سیٹرن جب موشن پکڑتا ہے ان چیزوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں کچھ ٹریول کے چانسز ہو گئے دیکھیں ایک بار سمجھیں جس کے جس گھر کا مالک ہے جس کے جس گھر میں بیٹھا ہے اس کے زندگی کے اسی حصے کو اس نے چھیڑنا ہے نا اچھا مثال کے طور پر جس کے بار میں گھر میں سیدھا ہوا ہے اسی کو کو ہی کروائے گا نا ٹریول تو جیسے ہم نے بتایا اس کو سیلسٹینینز کو ٹریول ایج اپرچونٹی دے رہے کسی کو کچھ دے رہے کسی کو کچھ دے رہے آپ نے اسی لئے ہمیں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ کس کس کی زندگی کے کس حصے کو یہ اس کی یہ موشن بدلنا افریکٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں سیلسٹینز جب یہ موشن پکڑتا ہے تو یہ امریکہ یوکے اور ان کے لئے کیسا رہے گا اگر کنٹری ٹو کنٹری ہم دیکھیں آپ نے کہا اتجاج بڑے گا ان کے الیکشن امریکہ میں بھی مطلب ہو رہے ہیں اس طرح کا محول بنا رہے ہیں وہاں پہ بھی اور اوورسیز کو کیا بینیفٹس ہیں اس سب چیزوں میں دیکھیں یہ اوورال انڈسٹری کا پلانٹ ہے لیبر کلاس کا پلانٹ ہے مشینری کا پلانٹ ہے یہ اوورال ماسز کا پلانٹ ہے اس کی جو موومنٹ ہے وہ زندگیوں پہ بھرپور انڈسٹریوں کو ہلاتی ہے اور اس میں تبدیلی واقع کرتی ہے اور اسی طریقے سے اس کا جو چینج ہونا ہے وہ پورے کے پورے لوگوں کو بدلتا ہے جیسے جب یہ اس میں آیا تو لوگوں کا اسٹرالوجی میں انٹریسٹ بڑھ گیا اگلے سال اس میں امپورٹ ایکسپورٹ کا انٹرنشنل ٹریڈ میں جب پائیسیز میں جائے گا بارویں گھر میں تو اس کے معاملات کو بڑھا دے گا اسی طریقے سے اس نے جہاں بھی جانا ہے جب بھی یہ موشن بدلتا ہے تو وقت بدلتا ہے یعنی کہ پندہ نومبر کی اب تاریخ نوٹ رکھ لیں دیکھئے پاکستان کی سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو وہاں بھی عوام اب تنگ ہے وہاں بھی پروٹیسٹ چیزیں اگر لنگر آن ہو رہی تھی ہولڈ پہ تھی تو وہ بھی بڑھتی نظر آئیں گی باقی ممالک میں بھی صرف یہ پاکستان کے لیے کوئی سپیسیوک موومنٹ نہیں ہے ہر کنٹری میں اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے پندہ نومبر سے پہلے اور پندہ نومبر سے بعد ایک بھرپور تبدیل سا محول نظر آئے گا اچھا اچھا چلیں لڑی باد عمران خان صاحب کی ان کی بھی بات کر لیتے ہیں اس موشن سے خان صاحب کی سیاست پی ٹی اے کی سیاست پر کیا اثرات نازہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوں گے خان صاحب کے لیے دیکھیں دو باتیں اچھی ہیں مطلب یہ اچھا ہے موشن ان کے لیے کہ ان کے جو ابھی تک لیگل میٹر پھسے ہوئے تھے وہ وائن اپ کروا دے گا کوٹ سے فل مدد آ جائے گی عمران خان کو مطلب عدلیہ فل فل جا آپ کو عمران خان کو سپورٹ کرتا نظر آئے گی تو یہ موومنٹ عمران خان کے لیے تو بہت فیوریبل ہے اور اسی لیے میں نے ڈیٹ بھی دیا کہ پندرہ نومبر کے بعد عمران خان کے لیے چیزیں بہت جیسے کہتے ہیں ان کے دشمنوں پر بڑا حاوی ہو جائیں گے وہ تو یہ پوسیبلٹیز کے اس موشن چینج کرنے سے بنتی ہے اچھا اچھا یہ پندرہ نومبر کے بعد جب یہ اسامہ بھئی گزرے گا ٹائم گزرے گا سر تو یہ کب تک ٹائم رہے گا وہی پچیس دن چالیس دن اس ٹائم کے اندر اندر نہیں لوگوں کے اندر یہ چیزیں اور اثرات نہیں پھر تو یہ اگلے سال بدلے گا نکلے گا بس پائیسیز میں جائے گا اس کے بعد کوئی اور موشن نہیں بدلنا اس کے بعد صرف اس نے جانے اور پائیسیز میں موو کر جانے ٹھیک ہو گیا اچھا ان چیزوں سے جو سیٹن موشن بدلتا ہے تو یہ جو گورڈ اور چیزیں انفلیشن اس سے قابو میں رہتی ہے بڑھتی ہے دنیا بھر میں یا کوئی بیماری کا بھی اس میں کوئی آغاز ہوتا ہے کیونکہ سموگ لہور میں ہے جو وبا ہے وہ بھی خراب ہے تو آپ تو موسم کی بھی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح کی جو اسٹرالوجی ہے تو یہ بتائیں کہ ان چیزوں میں بدلت تبدیلی زیادہ آئے گی یا بیماریوں میں کمی پیش آئے گی اور بیماریوں میں تو آپ بڑا اچھا لوگوں کو روحانی علاج بھی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ سیٹرن تھنڈ لے آئے گا پندہ نومبر کو بس سمجھے جو آپ لوگ تھنڈ تھنڈ کے انتظار میں اور ابھی تک نہیں آئی وہ آ جائے گی پندہ نومبر کیوں سیڑا ہو جائے گا یہی تھنڈہ ترین پلانیٹ ہے یہی یخ پلانیٹ ہے اور اس کے بعد جو بیماریاں اور معاملہ تھا وہ تو پھر ماشاءاللہ ویسے ہمارے لیونگ انہابیٹنٹ کی وجہ سے جو بھی ساری چیزیں ہیں ہاں اس میں آج کل مارس کیونکہ ڈیبلیٹی گھونز کے مسائل زیادہ ہونے کے چانسی نیمی تھوڑا پھنسی انفیکشن یہ عام سے روٹین ہوگی جس کو نہیں بھی نکلتے اس کو بھی تو اس کے لئے ہجامے پہ بلکہ ایک ویڈیو بھی کریں لوگ بھی پڑا کہتے ہیں یہ آج ہی آپ نے بالکل صحیح کہہ یہ مطلب ادھر سار کے اندر دہنہ شانہ پیل ہوتا ہے بے تکی مطلب یہاں کیا سے نکل سکتا یہ سب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ کو جو رول کرتا ہے پلانیٹ کو بچا رہا اس کی سمجھیں ایکس ٹائم وہ بوکی گری ہوئی ہے جیسے ہم ہوں کہتے ہیں نلکے کی بوکی گری گئی وہ یوں مثال سمجھانا کہ بالکل وہ ڈاؤن ہوا تو وہ اپنی انرجیز نہیں دے پا رہا ہوتا ہے لیکوڈ کو تو اس کی بھی اپنی مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے وہ یہ تین چار یکم دو تین چار یکم دو اور تین کو سکوارپین میں تھا وہ ویسی ڈاؤن تھا اسی کے گھر میں تھا مارس کے گھر میں تھا اور وہاں ویسی وہ اب وہ اٹھے گا چاند بھی اوپر آئے گا تھوڑا سا نکلے گا تو آگے آپ لوگوں کو فل جو فرسٹ کا چاند ہے موڈ ڈاؤن ہوئے ہوئے چاند جب اپنی سیجٹیریس کرس کر کے پائسیز جب ایریز میں ہوگا یعنی کہ چاند کی چوندوی پندروی پہ تھوڑی سی طبیعتیں بہتر ہوں گی کیوں اب بلڈ فلو اپنا چاند اس کو جو اٹریکٹ کر کے تھوڑا سا سپورٹ دے گا مارس نے اپنی سپورٹ جو ہے ختم کی ہوئی ہے ابھی خیر اسی لیے پھر میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو جو دانے نکلنا اور پھنسی پھوڑا اور انفیکشن اس طرح کے معاملات جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اس کا بہترین حل ہے کہ آپ لوگ اپنے جیسے صافی ہوتی ہے خون صاف کرنے کی کوئی بھی اس کو زندگی کو حصہ بنا لیں فیلحال کچھ دیں کیونکہ یہ تو جنوری تک رہنا ہے اس کے بعد ساتھ ہی آپ لوگ جو ہے ہجامہ کروائیں ہجامہ ایک ہی طریقہ علاج ہے خون پیوریفکیشن کا مسلم مطلب میراج کی رات فرشتوں کی تاقیب تھی کہ آپ ہجامہ کروائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فٹ اور آپ بڑا ایجائل فیل کرتے ہیں بڑا فٹ ہاں اس کا طریقے کار پر کسی دن ڈیٹیل ویڈیو کریں کچھ پوائنٹس بھی اس پر ڈیٹیل سے بتائیں گے کیونکہ کافی لوگوں کی کیوریز آئی تھی کہ لوگوں کو ہجامہ بتائیں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو ایک ہی ان کے پاس سلوشن ہے اور وہ ہجامہ ہے صرف مطلب اگر آپ کہیں کہ آپ کے نبی نے آپ کو علاج کیا دیا تو وہ پھر یہی دیا صرف اس میں یہ ہے کہ ہاں ایک فارمولا بتا دوں کہ جس کی جتنی ایج ہے اتنی ہی دنوں بعد کروانا چاہیے اچھا یہ لوگوں کو نہیں بتاؤ گا تو میں وہ پھر کوشش کرتا ہوں لوگوں کو وہ بتانا جس کے پارے لوگوں کو نہیں جانے ہاں بس جس کی جتنی ایج ہے وہ اتنے دنوں بعد ضرور کروایا کرے پھر ہی مزیدار اس کا جو جیسے کہتے ہیں کہ وہ فروٹس انجوائی کرے گا آپ تیس کے مثال ہے تو آپ تیس دن بعد کروائیں یہ اچھا لوجیک آپ نے دیا بڑا اچھا ناظرین اسامہ صاحب ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بلکہ وضائف سے موجزات ہم اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پر روحانی جو آپ کے علاج ہیں وہ وہاں پر اس حوالے سے بڑی گفتگو اسامہ صاحب سے میری گفشپ لگتی ہے باقی اس چینل کو سبسکرائب کریں بلائکند بھائیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کے اوپر آپ کو وہ نالج ملے گا تو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو یا سنا ہو اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ تینکیو